اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ڈو مائیوڈیو چینل حاسم محمود ویمید کرتا ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور امپورٹنٹ ہی سوالے سے ہونے والی ہے کہ آلکل آپ کو پتہ ہے سردی کا دور دور ہے سردی آپ کے سامنے ہے کتنی شدید چال رہی ہے اور کبوتروں کے کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کبوتر میرے اس ٹائم جو ہیں آپ کو پیچھے گڑ 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 نظر آ رہی ہے تو یہ جو اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں ہیلڈی ہیں اتنی تھنڈ کے اندر بھی ان کے اوپر آپ دیکھ لیں کسی قسم کا میں کوئی کپڑا شپڑا وہ تو میں نہیں دے رہا اور کیونکہ میں نے نہیں یہاں پہ محسوس کیا کہ ان کو کپڑے کی ضرورت ہے پر جن علاقوں میں زیادہ سردی ہے وہ دوست لازمی طور پر استعمال کریں میں یہ نہیں کہوں گا آپ کو کہ آپ استعمال نہ کریں ضرور استعمال کریں اچھا بات میں کر رہا تھا کہ سردی شدیدہ اور کپوٹروں کی ایکٹیو نظر کے سامنے ہیں ہیلڈی ہیں اور اتنے زیادہ ایکٹیو اتنے زیادہ ہیلڈی کپوٹر ایسے تو ہو نہیں سکتے یقیناً اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوں گی جو چیزیں ہوں گی میں نے یوز کی ہوں گی اور یوز کرنے کی وجہ سے وہ آپ کو یہ ان میں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلی ریزن ہے ایک سردی جس نے سٹارٹ ہوئی ہے میں نے اپنا دانا جو ہے وہ پہ ترین پرفیکٹ قسم کا دانا بنوایا اور پرفیکٹ قسم کا دانوار بنوانے کے بعد میں جو ہے ان کو یوز کر رہا ہوں اور یہ جو میرا پرفیکٹ دانا ہے اس میں جو ہے میں نے چند چیزیں جو ہے وہ ڈلوائی میاں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ایک اور چیز بہت ضروری ہے میں نے ابھی تک جسنا کا یہ دیکھنے ویدر ہو گیا ابھی تک میں نے اپنے کپوٹروں کو تو کسی قسم کا کوئی گرم پانی استعمال نہیں کروایا پچھلے سالوں میں کرواتا رہا ہوں شاید میں نے ویڈیوز بھی شیئر کی تھی بلکل ویڈیو میں نے آپ کے شارع شیئر کی تھی پچھلے سالوں میں پر اب جو ہے میں نے وہ گرم پانی جو ہے ان کو ہم جو بنا کے سردیوں میں دیتے ہوں وہ بلکل بند کر دیا اپنے اوڈنے والے کپوٹروں کو بھی اور اپنے یہ جوڑوں والے کپوٹروں کو بھی بلکل سردی میں میں نے کسی قسم کی ان کی وہ اکٹیوٹی ختم کر دیا گرم پانی کی وہ گرم پانی کی اکٹیوٹی کیوں ختم کیا ہے اس کے پیچھے سے ایک وجہ ہے وجہ جائے جب ہم ان کو گرم پانی دیتے ہیں تو کپوٹر بریق پتلی بیٹ کرنا شروع کرتا ہے پچکانیاں مارنا شروع کر دیتا ہے کپوٹروں کے جو خانی ہیں وہ سب گلے 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 انہیں شروع ہو جاتے ہیں سارے خانے گلے شروع ہوتے ہیں کپوٹروں کے اس سے پاؤں تھنڈے ہوتے ہیں جو خانوں میں جو دوست بچے پلواتے ہیں یا جو بچے نکلے میں ہو وہ بچوں کے پاؤں تھنڈے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھے لگنا شروع ہو جاتی ہیں کپوٹروں کے پاؤں کے ساتھ بیٹھے چپکنا شروع ہو جاتی ہیں رات بار وہ یہ جگہ پہ بیٹھ رہتے ہیں پچکاریاں مارتے رہتے ہیں وہاں پہ ان کے پاؤں گلے ہو کے تھنڈے ہوتے ہیں وہاں سے ان کو تھنڈ چڑھتی ہے کبوتر بیمار ہو جاتا ہے بس پھر کبوتر وہ ہمیں گرم پانی جو ہوں مہنگی پڑ جاتا ہے تو گرم پانی جو ہے وہ استعمال کروانا میں نے تو چھوڑ دی ہے تو اگر آپ کی مردی ہے بھئی آپ کروانا چاہیں تو میں کچھ نہیں کہتا برحال میرے مشہدے کے مطابق جو ہے گرم پانی استعمال کرنے سے اچھا ہے آپ ان کو دانہ ہی ایسا دے دیں دانہ ایسا پرفیکٹ دے دیں کہ آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں کی توتنا پڑے تو دانہ جو ہے یہ میرے ہاتھ میں آپ دانہ دیکھ رہے ہیں یہ ان کو میں دانہ دے رہا ہوں کوئی اتنا سپیشل دانہ نہیں ہے ٹھیک ہے گزارا دانہ پر اتنا مڑا دانہ بھی نہیں ہے اس میں میں نے جو چیزیں ڈالی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور ابھی یہ جو دانہ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے تھوڑا سا اور بری کر لینا کیونکہ اب میں نے جوڑے توڑ دییا نا تو یہ توسٹے میں دانہ جار رہا تھا جب میں بچے ان سے دڑا دڑ پلوا رہا تھا اب میں نے جو ان سے بچے پلوانے بند کر دی ہیں تو بچے پلوانے بند کی ہیں تو یقینا پھر میں ان کا دانہ بھی تھوڑا بری کروں گا اور بری کرنے کا سمپل ایک ہی حل ہے کہ میں نے اس میں باجرہ جتنا یہ دانہ اتنی باجرہ ایٹ کر دینا دانہ بری ہو جائے گا اور دانے میں میرے پھر جو ہیں چیزیں آپ سردیوں میں ضرور لازمی لازمی موٹ ضرور ڈلوالیں ٹھیک ہے موٹ موٹ جو ہے نا وہ لازمی دانے میں آپ کے شامل ہونا چاہیے بس باقی آپ جو بھی ڈالتے ہیں وہ جس طرح ڈالتے ہیں ڈالیں آپ کے اپنی مردی آپ کا اپنا بھائیہ سارا کبوتر نا تو آپ کی مردی ہوں چاہیے پر موٹ کے دانے بیچ میں لازمی ہونے چاہیے یہ کبوتروں کی جو پتلی بیٹ ہے نا اس کو صحیح کرنے کے لیے یہ صرف ایک ہی حال ہے اور وہ حال ہے موٹ تو موٹ کا استعمال اپنے دانے کے اندر لازمی طور پر کریں اور جب آپ موٹ کا استعمال کریں گے تو آپ کو کبوتروں کو گرم پانی دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ کو گرم پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس حالت میں موٹ ہوں گے تو آپ کے کبوتر پچکاریاں نہیں ماریں گے جب آپ کے کبوتر پچکاریاں نہیں ماریں گے تو ان کے پاؤں گیلے نہیں ہوں گے جب ان کے پاؤں گیلے نہیں ہوں گے تو وہ بیمار نہیں ہوں گے جب وہ بیمار نہیں ہوں گے تو اس طرح آپ کو جس طرح سامنے ہیلڈی ایکٹیو ٹھپ ٹپ نظر آ رہے ہیں اس طرح ٹھاپے تالے تو وہ اتر مارتے نظر آئیں گے تو یہ آپ کے لئے سب سے بڑی ٹپ ہے آج کی کہ تھوڑا سا اس کے اوپر ورکنگ کر لیں بجائے اس کے کہ آپ رنگ برنگیں جو ہیں وہ پانی بنا بنا کے دیتے رہیں اور اس کے پانی بنانے کے بعد دینے کے بعد پھر خود بھی پرشان ہو جائیں کہ یار یہ ہم سے کیا غلطی ہوگی ہے اب پھر مجھے بہت سے بائی فون کرتے ہیں کہ اب ہم نے یہ پانی ڈالا تو اس کے بعد کبوتروں کا یہ کنڈیشن ہوگی ہے ان کی پچکارییں نہیں رک رہی وہ پتلی بیٹ پہ آگئے ہیں پانی والی بیٹھیں شروع کر دی ہیں تو وہ بندے کو بڑی عوضاری ہو جاتی ہے اس سے ٹھیک ہے اس کا فائدہ کم نقصان زیادہ تو آپ اس نقصان سے بچنا کا صرف واحد حال ہے موٹ موٹ کبوتروں کو دانے میں استعمال کروائیں باقی یہ دیکھنے شدید سردی ہے میں نے پچھلے سال سے کبوتروں کا پیٹرن رکھنے کا چینج کر دیا ہے پروازی شبتے کبوتروں کو ڈاک دیا جاتا ہے وہاں پہ ذرا کنڈیشن ہو رہا ہے پر یہاں پہ جو ہے میں نے کیونکہ ان کو ڈریکٹ ہوا سے بچ جاتی ہے مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ ان کو کچھ اوپر دینے کی ضرورت ہے تو میں ان کو اوپر کچھ نہیں دیتا جو جال والے کبوتر ہیں وہ بھی ماشاء اللہ سے جال میں تڑے رہتے ہیں وہ بھی نیچے آ جاتے ہیں جن کا مرضی ہوتی ہے نیچے آ جاتے ہیں جس کا دل کرتا اوپر رہ جاتا ہے وہ بھی ان کی اپنی مرضی کے اوپر منصر ہے ٹھیک ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ان سے زیادہ فٹ ہے وہ ایسے سردی گرمی لکڑ ازم پتھر ازم پتھر ہے کھا کھو کے نا پر دانہ ان کو یہ ہی ڈلتا ہے جب دانہ یہ اچھا اور دوسری بات اگر تو آپ نے جوڑے لگایا پھر تو دو ٹائم دانہ ڈالیں نہیں تو سردیوں میں دن کے ٹائم ایک ٹائم ہی بس دانہ کر دیں کبوتروں کا تو دانہ ان کو ڈالیں رجوہ رجو کے کھائیں کھائیں اتنا کہ اس کے بعد تھوڑا سا بالکل دانہ بچے وہ جو تھوڑا سا بچے جائے گا وہ شام تک کبوتر چکتے 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 شام تک وہ ختم کر دیں گے آپ کے کہی سے اللہ اللہ خیر صلی اللہ شام کو پانی اٹھا کے باہر رکھ دیں صبح آئیں پانی بھریں دانہ ڈالیں ان کو اللہ اللہ خیر صلی اللہ کوئی بھی اچھا ملٹی ویٹیمن کوئی پندرہ دنواز یوز کر لیں کچھ نہ کچھ بس ان کو یوز کرا لیں ملٹی ویٹیمن سے کبوتر ایکٹیو رہتا ہے موٹ جو آپ کے ساتھ میں بات کر رہا تھا وہ یہ چیز ہے جناب یہ میں نے دانے میں سے چند دانے جو ہیں علیدہ کی ہیں یہ ہے کیونکہ بہت سے ایریوں سے ہمارے دوست ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اجرب یہ ہے یہ ہے موٹ ٹھیک ہے اکسپینسیو تو ہے تھوڑا مہنگا تو پڑتا ہے پر مہنگا ہمارا کبوتر بہت اکسپینسیو ہے یہ اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں اور ہمارے کبوتروں کی میں کہتا ہوں کبوتر دوست ہوگا بھی ہو یا ڈیڑھ سوگا بھی ہو پر اس کی ہیلت بہت امپورٹنٹ ہے تو ہیلت امپورٹنٹ ہے بھائی جن کبوتر ایکٹیو ایسی رہنا چاہیے جس طرح آپ کو میرے کیج میں یہ تھپ تھپ نظر آتا چاہتا ہوں آپ سب کے کیج بھی اس طرح سے جانا آپ چھتے پہ آئیں بیٹھیں کبوتر دیکھیں تو آپ کا طبیعت بحال ہو جائے اور سب سے بڑی بات کبوتروں کی جو بیٹ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی میں نے ویڈیو لے کے آنی ہے ویڈیو بڑی ضروری ویڈیو ہے وہ لے کے آوں گا انشاءاللہ تعالی اور اس میں بہت سے آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کروں گا بہت سے آپ کے کنسپٹ کلیر کروں گا اور یقین ہے نیا شکین ہے پرانا شکین ہے جونسا بھی شکین ہے اس کے علم اضافہ ہوگا اور چند ایسی چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا کہ یاد کریں گے سارے شکین حضرات اڑانے والے جوڑوں والے سب یاد کریں گے کہ یار کیا تحفہ دی ہے انشاءاللہ تعالی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو آئے گی وہ میں نے پلان کی ہوئی ہے اور آپ کو ویڈیو دیکھیں مزہ نایا تو پھر کہیے گا اور کبوتروں کی بیٹ کو سب سے دیکھنے کا بہترین حل ہے یہ جو ڈبے کے اوپر نہیں کبوتر بیٹھا ہوا جب یہ کبوتر آپ اٹھاتے ہیں یہ جو بیٹھا ہوا آپ وہ دیکھیں ڈبے کے اوپر بیٹھا ہوا اس ڈبے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کبوتروں کی بیٹھ کا کیونکہ یہ جب اٹھا کے باہر آپ رکھتے ہیں تو آپ کو پوراں پتا چال جاتا ہے اگر تو اس کے اوپر سارا پانی پانی ہوا اس مین کے کبوتر مار رہے ہیں پچکاری ہیں اور اگر اس کے اوپر گول گول بیٹھی ہو اس مین کے کبوتروں کے بیٹھیک ہے تو یہ ایک اسام سا حل ہے باقی ابھی کبوتروں کا نمہائش ہے تھوڑا تھوڑا وہ پانی کے ڈبے کے پاس جاتے ہیں وہ نہانے کی کوشش کرتے ہیں پر آج ان کو نہلائی نہیں دینی ان کو نہلائی دیں گے انشاءاللہ دو چار دنوں میں یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ تھا تھوڑا آپ کے ساتھ ڈسکسشن صرف آپ جو آپ کے سامنے باتیں ہی کرنی تھی تو امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں ان میں سے جہاں پک کی ہوں گی اور آپ سے ملتا ہوں نیو ویڈیو میں تب تک لیو ایمان اللہ